ہیلو ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں کارنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور جو لوگ میری ویڈیو پرمنٹ دیکھتے ہیں ان کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو چلیں اب ہم بات کرتے ہیں سونے کی پرائس کے اوپر دیکھیں آج دو تین چیزیں میں ڈسکس کروں گا آپ سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سونا سستا کب ہوگا کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں جی کیا سونا خرید دینا چاہیے اور کیا پانچ سال کی انویسمنٹ کر لینی چاہیے یا دس سال کے لیے میں رکھ لوں ایسے سوالات بھی بہت سارے مجھ سے پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار چوبیس میں جو ہے وہ کیا گول ڈھائی لاکھ روپے تولہ ہو جائے گا یا سونا تین لاکھ روپے تولہ ہو جائے گا پہلے چھوٹی چھوٹی سی میں اس پہ آپ کو انفرمیشن پاس ہون کر دوں دیکھیں سونا سستا کب ہوگا ڈالر کا ریڈ جب نیچے آتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں اکانومی آپ کی ریز ہوتی ہے آپ کے روپے کی قدر بڑھتی ہے اور ڈالر کی قدر کم ہوتی ہے تو ساری چیزیں سستی ہوتی ہیں سونا بھی اسی میں شامل ہے کہ جب عالمی مارکٹ آپ کی ایک سٹیٹک پوزیشن پہ ہوگی یا ذرا نیچے ہوگی جیسے کہ پہلے اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو چالیس ایسے تھی اور ڈالر بھی آپ کا ٹو سیونٹی سیونٹی نائن کے پیرامیٹر میں آگیا تھا تو دو لاکھ چار ہزار تین ہزار کے ریٹ کے قریب جو ہے وہ گولڈ چلا گیا تھا اگر اسی طرح سے پیچھے جاتے رہیں گے تو سونے کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو جائے گی ایک تو چیز ہو گئی یہ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پانچ سال کے لیے خریدیں دیکھیں آج کل تو ٹریڈنگ اس طرح ہو رہی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ریٹ کو واش کرنا پڑ رہا ہے اور آگی بھی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہی رہنے ہوئے عالمی منڈی آپ دیکھو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی خبروں کی بنیاد پر اور پاکستان میں سونے کا ریٹ اچانک سے دو ہزار سولہ سے دو لاکھ اکیس ہزار تک چلا گیا اور یہ چار پانچ ہزار کا سیشن مشکل سے ایک دن بھی نہیں چلا اور چار پانچ گھنٹے میں واپس دو لاکھ اٹھارہ دو لاکھ سولہ دو لاکھ سترہ اس طرح سے پرائس آگئی تو لوگوں نے کیا کیا کہ دھڑا دھڑ سونا خریدنا شروع کر دیا اور مارکٹ میں بھی ایک پریشر کریئٹ ہو گیا فوری طور کے اوپر پیور گولڈ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ لو جی پھر دوبارہ سے مہنگائی شروع ہو گئی ہے اور کمائی کے دن آگئے اور یہ سونا پھر دوبارہ دو چوبیس دو پچیس پہ چلا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو انویسٹمنٹ کے خواہش مند حضرات جو بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنا انیلیسز یہ بتائیے کہ ہم سونا کب خریدیں ابھی خرید لیں تو کیسے خریدیں دیکھیں سونا خریدنے کا طریقہ کار تو ایک الگ ٹاپک ہے نا لیکن سونا ابھی انویسٹمنٹ کے لیے خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے میں تو مشورہ ان لوگوں کو یہ دیتا ہوں جو اس ریٹ میں پھنسے ہوئے یا دو بیس یا دو اکیس کے ریٹ میں پھنسے ہوئے وہ قریب قریب ہوں تو نکل جائیں اس سے کیونکہ ابھی صورتحال جو ہے نا وہ گولڈ کی پرائس کو لے کے بہت پوزیٹیو ہے سونے نے نیچے آنا ہے جو ٹرینڈ بن رہا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے قطر سے آتی ہے دوبائی سے آتی ہے اور جو جو بھی مالک سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور اگر پاکستان کے پیسے کی قدر بڑھتی ہے ڈالر سستہ ہوتا ہے آرمی مارکٹ میں چاہے تھوڑا بہت فرق پڑے یا نہ پڑے سونا مہنگا نہیں ہوگا یہ میرا نیلیسز ہے باقی یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈیلی بیسز کے اوپر اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو واج کریں اس کے بعد فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے میرا مقصد صرف آپ کو حال احوال اور جو انوائرمنٹ کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق تھوڑا سا تجزیہ بتانا ہے بس اس کے علاوہ کوئی بائنگ یا سیلنگ سگنل دینا نہیں ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی کے ریٹ کی کیا صورتحال ہے دیکھیں چوبیس کیرٹ گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آیا ہے دو بیس کے اندر اس وقت پیور گولڈ پیس کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ انیس ہزار اوپے فیت ہو رہا ہے اگر لوکل ریفائن کی اویس ہونے کی بات کریں تو دو لاکھ سولہ ہزار جو ون ٹرائن آنس ہے وہ دو ہزار پینٹس پر چلی گئی تھی منڈی کافی نیچے آگئی تھی لیکن پھر دوبارہ سے چھ سارٹ ڈالر کا فرق پڑا ہے اور دو ہزار بیالیس پر ہے ٹو تھاؤزن فورٹی ٹو ڈالر ون ٹرائن آنس پر عالمی مارکیٹ میں سونا ٹریڈ ہو رہا ہے اگر انٹر بینک میں ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کا مسلسل نیچے آنا ایک اچھا سائن ہے کہ واپس تھوڑا تھوڑا سستہ ہوتا جا رہا ہے اور جیسے کہ بتائے بھی گیا تھا کہ دسمبر کے انڈ میں یا دسمبر کے میڈ میں ڈالر کافی سٹیٹک پوزیشن پر ہوگا تو دو سو پچیاسی تیس جو ہے وہ اس وقت انٹر بینک کا ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ میں ہی پچاس پیسے سستہ ہوا ہے اور دو سو چیاسی پچاس پر جو ہے ٹو ایٹی سکس پنٹ فائیو پر ڈالر اوپن مارکیٹ میں ہیں لیکن جو ڈیلرز ہیں وہ دو سو بانوے ایک آنوے اویلیبیلیٹی پر ڈیبینٹ کرتا ہے وہ اس پرائس کے اوپر بیچتے ہیں اگر دوبائی کی بات کریں تو دو لاکھ بائیس ہزار سے دو لاکھ تیس ہزار روپے تولہ اور پشاور میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تقریباً اس کے پلس مائنس میں ہوگا یہ گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے باقی ڈے میں اگر کوئی چینجز ہوں گی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا باقی گولڈ خریدنے بیچنے جولری بنانے کے خواہش منترات میری سروسز چاہیں مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں میں وہاں پہ فون پہ بھی رابطہ کرتا ہوں اور تمام اپ ڈیٹس دیتا ہوں اور پھر تائی اپ کر کے آپ میری شاپ پر آ کر کوئی بھی کام آپ میری سروسز لے سکتے ہیں جولری بنانے یا سونا خریدنے بیچنے کے لیے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوی محیات رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ